بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین آج جو عمل ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں یہ نہائیت مبارک اور اثر کرنے والی آزمودہ وظیبہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے رکے کام بگڑے ہوئے کام فوراً بننے لگیں گے بلکل تیر کی طرح اثر کرنے والا یہ عمل ہے تو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھئے گا اور آپ سب بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو فوراً سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کی ضرورت کے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ پسندیدہ کلام پڑھا کرتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمام طرح کی نقصان سے بچاتا ہے تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ کلام ہے اس کو پڑھنے سے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتے ہیں کسی بھی طرح کی بندشے اور رکاوٹیں پڑھنے والے کے لئے ختم کر دی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہو کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور اس سے اس کا مقصد اللہ سبحانہ کی خوشندی حاصل کرنا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوزق کی آگ اس پر حرام کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری قلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا مہتم ناظرین اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ لوگوں کی زندگی میں خوشیاں آئیں زندگی میں جو بھی کام کرے تو اس کام میں کامیابی ملے ہر جائز مقصد پورا ہو رکا ہوا کام فورا بن جائے تو آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگو اسی وقت آپ لوگوں کو ملے اور آپ تمام طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کی بڑی سے بڑی بیماری سے شفاہ عطا کریں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جب سونے کے لئے اپنے بستر پر جایا کریں تو اس سے پہلے وضو کر لیا کریں وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹا کریں یا لیٹنے کے بعد یا مبارک کلمات پر لیا کریں ناظرین جب آپ رات کو اتمنان سے اپنے بستر پر لیٹ جائیں یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ جائیں تو آپ لوگ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو جو بھی درود پاک آپ لوگوں کو یاد ہو جیسے ہی آپ تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ کلام کی کچھ اس طرح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح آپ جب ننانوے مرتبہ پڑھ لیں تو آخری کا ایک بار اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایسے آپ کو پڑھنا ہوگا اس طرح سے سو بار آپ اس کلام کو پڑھ لیں پھر فورا ہی آپ تین مرتبہ آخر میں وحی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں مہتم ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کی اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے تو بندہ ارز کرتا ہے کہ اے رب مجھے یہ درجہ کیسے ملا تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ تیرے لڑکے کی تیرے لیے دعا مغفرت کرنے کی وجہ سے ہے باروایت مجھ شریف ناظرین حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص ہر روز پر نماز کے بعد تین دفعہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے تمام گناہ بخش دیں گے جو شخص نماز فضل کے بعد سات مرتبہ پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دوزہ کے ساتھوں تبکے حرام کر دیں گے اور جو شخص آٹھ بار پڑھے تو اللہ تبارکہ وتعالی اس کے لیے بہشت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے جو کوئی پہلا کلمہ ستر مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اسے ستر بار نگاہ رحمت سے دیکھتے ہیں اور جو کوئی لا الہ الا اللہ سو مرتبہ پڑھے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اور اس کے والدین کو بخش دیں گے اور جو ہزار بار پڑھے گا تو اللہ تبارکہ وتعالی اس کو پل سرات کے ہزار عذاب سے محفوظ رکھیں گے اور جو شخص ایک لاکھ بار پڑھ کر میت کو اس کا سواب بخشے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس میت کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اس کی مغفرت کر دیں گے اگرچہ وہ مستحق عذاب ہی کیوں نہ ہو سبحان اللہ ناظرین اس کلام کی جتنی بھی فضیلت اور برکت بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے اللہ تبارکہ وتعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کے ہمارے تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا دے ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کی مشکلات کو آزان فرما دے ان کی تمام دلی مراد پوری فرما دے آمین اللہم آمین ناظرین کومنٹ میں آمین لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں کیا پتہ کس کی دل سے نکلی ہوئی دعا کب قبول ہو جائے اور ہماری بھی دعا قبول ہو جائے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور آپ کی وجہ سے لوگوں تک پہنچنے کی صورت میں لوگ اس عمل کو کریں گے اس کلامات کو پڑھیں گے اس کا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا جو آپ کے آخرت میں کام آئے گا انشاءاللہ میرے پیارے ناظرین بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ذرا سی کلمات پڑھنے سے کیا ہی ہو جائے گا کیا سچ میں ہماری گناہ معاف ہوں گے یا نہیں کیا سچ میں قرآن پاک کے کلام کے ذریعے کیے ہوئے عمل سے فائدہ ہوگا یا نہیں کیا اللہ کے نام یا کلمات پڑھنے سے دھیروں دولت ملے گی یا نہیں بہت سے لوگوں کے دل دماغ میں یہ بات رہتی ہے اور یہ میں یقین کے ساتھ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کے کومنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں مطلب انہیں اللہ کے کلام پر اللہ کے نام پر یقین ہی نہیں ہے شک ہے تو یہ جو شک ہے نا یہی آپ کے سارے عمال کو ضائع کر دیتا ہے کیونکہ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کا ایمان مضبوط ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز پر قدر تکنے والا ہے اور قرآن پاک میں اپنے معجزات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے بے شک اگر آپ اللہ پر آنکھ بند کر کے یقین کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش رکھتے ہو اللہ سبان وطالعہ اپنے گنہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے کوئی انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو جب وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اس سے سچی توبہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو وہ رب برحمان ہے ضرور اسے معف فرما دیتا ہے اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین اور ہماری اولاد کے تمام زغیرہ کبیرہ گناہوں کو معف فرما کر ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے جیسا کی اللہ اپنے نیک بندوں کے لئے فرماتا ہے جن مسلمانوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے آمین یا رب العالمین ناظرین آپ کو آج کی میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اسی طرح کی وزائب اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل علیشہ وئیس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی اچھے سے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ